بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرا سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبتاً عند اللہ من لعنه اللہ وغضب عليه وجعل منهم القردت والخنازیر وعبد الطاغود اولئے کشروا مکاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ایمان والو تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہسی اور کھیل بنا لیا ہے انہیں اور دوسرے منکروں کو اپنا دوست نہ بناو اور اللہ سے ڈڑو اگر تم مومن ہو تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کا مزاق اڑاتے اور اسے کھیل بنا لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اکل سے کام نہیں لیتے ان سے کہو اے اہلِ کتاب کیا اسی بات کا غصہ ہم پر نکال رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور اس پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گئی اور اس کا کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں ان سے کہو میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ دوں جن کا انجام خدا کے ہاں اس سے بھی برا ہے جو تم ہمارے لیے سوچتے ہو یہ وہ ہیں کہ جن پر خدا نے لانت کی جن پر اس کا غزب ہوا جن کے اندر سے اس نے بندر اور سور بنائے اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی ہے یہ درجے میں بتر اور صحیح راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَقْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْ لَا يَنْهَا هُمُ الرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَقْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں درہا حالے کہ کفر لیے ہوئے آتے اور اسی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر حق تلفی، ظلم و زیادتی اور اپنی حرام خوری کے لیے سرگرم عمل ہیں کیا ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے علماء اور فقہا انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے کیا ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةِ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُمَ بِسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارً لِّلْحَرْبِ أَطُفَاءَ اللَّهِ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں انہی کے ہاتھ بندھیں اور ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لانت ہو ہرگز نہیں بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز بڑھا کر رہے گی جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے ان کا یہی رویہ ہے جس کے باعث ہم نے قیامت کے دن تک لیے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت دال دی ہے یہ جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے ورنہ یہ تو اسی طرح بغاوت پھیلاتے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ ان فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ولو ان اہل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سیئاتهم لكفرنا عنهم سیئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو انہم اقام التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لأکلوا من فوقهم لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منہم امت مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما يعملون اس کے برخلاف اگر یہ اہل کتاب ہمارے پیغمبر پر ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو اس کے سلے میں ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو راحت کے باغوں میں پہنچاتے اور اگر اپنی اجتماعی حیثیت میں تورات و انجیل پر اور اس چیز پر قائم ہو جاتے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے تو اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے رزق پاتے اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو راستی پر قائم ہے لیکن ان میں زیادہ وہی ہیں جن کے عامال بہت برے ہیں یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وئن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ يعصمك من الناس ان اللہ لا يهد القوم الكافرین ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ انہیں پہنچا دو جس طرح کہ پہنچانے کا حق ہے اور یاد رکھو کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ تم نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا تم مطمئن رہو اللہ ان لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا اس لیے کہ اللہ اس منکر قوم کو ہرگز کامیابی کا راستہ نہ دکھائے گا قل یا اہل الكتاب لستم على شيء حتى تقیموا التوراة والانجیل وما انزل إليكم من ربكم وليزیدان كثيرا منهم ما انزل إليک من ربك طغیانا وکفرا فلا تأسى على القوم الكافرین اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان سے صاف کہہ دو اے اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم تورات و انجیل پر اور اس چیز پر قائم نہ ہو جاؤ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے لیکن ہوگا یہی کہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز ضرور بڑھا دے گی جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس لیے ان منکر لوگوں پر افسوس نہ کرو حقیقت یہ ہے کہ خدا کی نجات پر کسی کا اجارہ نہیں ہے لہٰذا جو مسلمان ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے اور جو صابی اور نصارہ کہلاتے ہیں ان میں سے جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے نہ خدا کے حضور میں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے لقد اخذنا میثاق بني اسرائیل وارسلنا ایلیهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ان لا تکون فتنة فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیهم ثم عموا وصموا کثیر منهم واللہ بصیر بما یعملون یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے شریعت کی پابندی کا اہد لیا اور اس کی یاد دہانی کے لیے بہت سے پیغمبر ان کی طرف بھیجے مگر ہوا یہ کہ جب کبھی کوئی پیغمبر ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر ان کے پاس آیا تو کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کرتے رہے اور یہی سمجھا کہ اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی چنانچہ اندھے اور بہرے بن گئے پھر اللہ نے انعیت فرمائی اور ان کی توبہ قبول کر لی اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہی بنتے چلے گئے اب بھی یہی صورت ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے